اللہ کے خزانوں سے بڑا گھر پانے کا آزمدہ کرشماتی راز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد کما تحبو و ترزا لہو ابکری کے مخلصین ابکری یوٹیوب چینل میں خوش آمدین آج آپ کے ساتھ ابکری کے ایک مخلص کا تجربہ شیئر کرتے ہیں جنہوں نے کیسے بڑا گھر پایا ایسے کون سے آمال کیے کہ اللہ جلل شانہوں نے عالی شان گھر عطا کیا عمل کے ساتھ ایک ٹوٹکا بھی کیا ٹوٹکا بظاہر تو چھوٹا سا ہے لیکن طاقت اور تاثیر میں کمال ہے آگے بڑھنے سے پہلے برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اپنی رائے اور خیالات نیچے کومنٹس میں شیئر کریں ہمیں آپ کی آرہ کا انتظار رہے گا میری دادی امار رحمت اللہ علیہا ہمیشہ کہتی تھی اولاد جوان مسائل جوان یہ جملہ واقعی سچ ہے جب اولاد جوان ہوتی ہے تو کئی نئی ضرورتیں سامنے آتی ہیں اور ان میں سے سب سے بڑی ضرورت ایک گھر کی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں ایک عام بات ہے اچھے بڑے ہو رہے ہیں اب ہمیں بڑے گھر کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا ہمیں بڑے گھر کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی ہم نے اللہ جللہ شانہوں سے بہت دعا کی یا اللہ بڑا گھر دے برکت اور آفیت والا دے پہلے ہی نیت کر لی تھی کہ یہ گھر مہمانوں کے لیے بنائیں گے دوستو اب کریو تسبیخانے کا پیغام یہی ہے عامال سے بننے عامال سے پلنے اور عامال سے بچنے کا یقین ہمارے کام عامال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بنیں گے ہم عامال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بچیں گے اور عامال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمارے مسائل حل ہوں گے تو ان عامال کو اپنا معمول بنائیں زندگی میں مختلف مواقع پر ہمیں مختلف ضروریات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں ہمیں اللہ جل شانہو کی طرف رجوع کرنے اور اس کے حضور دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے دعا اللہ جل شانہو کے حضور ہماری حاجات پیش کرنے کا سب سے معصر ذریعہ ہے جتنا زیادہ ہم دعا کریں گے اتنی ہی اللہ جل شانہو کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوں گی ہمارے روزمرہ کے عامال بھی ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں اگر ہم اپنے روزمرہ کے عامال کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائیں تو اللہ جل شانہو کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے عامال ہی ہمارے مسائل کا حل بن سکتے ہیں مثال کے طور پر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد دعا کرنا چاہیے دعا کرنے سے اللہ جل شانہو کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں اس طرح جب ہم کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ جل شانہو کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے دعا کرنے چاہیے اللہ جل شانہو ہماری دعاوں کو سنتا ہے اور ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے اب سنیں ہماری کہانی جس عمل اور ٹوٹکے سے ہم نے اپنے گھر کے پاس ماشاءاللہ پڑا گھر حاصل کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پہلا عمل ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے ربی جعلنی کے بعد ہم نے ربی انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر سورہ قصص آیت نمبر چوبیس والی قرآنی دعا پڑھنا شروع کرتی ہم یہ دعا کافی عرصے سے پڑھ رہے تھے دوسرا ٹوٹکا ہمارے گھر میں چیونٹیوں کے چند بل تھے ہم ان کے بل کے باہر شکر ڈالتے تھے اور ساتھ ہی دعا کرتے تھے اے اللہ ہمیں بڑا عظمت برکت اور آفیت والا گھر عطا فرما کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ جللہ شانہو نے ہمیں ایک بڑے گھر کے لیے زمین عطا کی اب اگلا مرحلہ گھر تعمیر کرنے کا تھا ہم نے مزید اس عمل اور ٹوٹکے پر توجہ بڑھا دی اور اللہ جللہ شانہو سے مسلسل دعا کرتے رہے کہ اے اللہ اس گھر کو بنوا کر بھی دو مزید کچھ عرصہ گزرا تھا کہ اللہ جللہ شانہو نے گھر بنانے کے غیب سے اسباب پیدا کیے اور چند ماہ میں آلی شان گھر تعمیر ہو گیا ہم نے اس کریم کا شکریہ ادا کیا اور نئے گھر میں شفٹ ہو گئے ہمیں یہاں ایک بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے جب ہمیں زندگی میں مشکل حالات کا سامنا ہو تو ہمیں صبر کرنا چاہئے ہمیں اللہ جللہ شانہو کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور اسے دعا کرنی چاہئے اللہ جللہ شانہو سبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کی مشکلات کو دور کرتا ہے ہمیں کبھی اللہ جللہ شانہو کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ جللہ شانہو کی رحمت سے ہی ہماری مشکلات دور ہوتی ہیں ہمیں اللہ جللہ شانہو کی رحمت کی دعا کرنی چاہئے ہمیں اپنے روزمرہ کے آمال کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانا چاہے اور اللہ جلہ شانہو سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازیں اختتامیاں یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے عامال ہی ہمارے مسائل کا حل بن سکتے ہیں اگر ہم اپنے عامال کو بہتر بنائیں اور اللہ جلہ شانہو سے دعا کریں تو اللہ جلہ شانہو ہماری مشکلات کو دور کرے گا اور ہماری زندگی کو برکتوں اور رحمتوں سے بھر دے گا ہمیں اپنی روز مرہ کے عامال کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانا چاہیے اور اللہ جلہ شانہو سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازیں ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آنا چاہیے اور اس کے ساتھ اپنے معاشرے کے کمزور اور مستحق لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے اللہ جللہ شانہو ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے آمین